بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر رست محمود ہے دوستو پندرہ سال کی عمر میں آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا دوستو جب آپ کا بچہ پندرہ سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا دوستو آپ کا بچہ پانچ سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے اور دس سال تک آپ کا نوکر آپ کا خادم ہوتا ہے اور پندرہ سال کا ہونے سے پہلے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنانے ورنہ دشمن تو وہ خود آرٹومیٹکلی بن جائے گا آپ یقین مانیں میں نے جب یہ سنا تھا جب مجھے یہ بات پتا چلی ہے تو مجھے بہت سخت لگی کہ پندرہ سال کا ہونے سے پہلے ہمارا بچہ ہمارا دشمن کیوں بن جائے گا کتنا خرچہ کی ہے کتنی ویلیو کی ہے لیکن یہ قدرت کا نظام ہے آپ کا بچہ پہلے پانچ سال آپ کا کھلونا ہوتا ہے سارے گھر کا لاد پیار میری آنکھ کا تارہ میرا بچہ آپ اسے بربور وقت دیتے ہیں اور فیملی ممبرز اسے وقت دیتے ہیں وہ آپ کو بربور پیار دیتا ہے آپ کا بچہ آپ اسے بربور پیار دیتے ہیں ماں باپ اس کی نظر میں بچے کی نظر میں جب اس کی عمر پانچ سال ہوگی دنیا کے سب سے مہربان بہادر زہین اور دولت مد انسان ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پانچ سال کے بعد بچہ سکول میں ایڈمیشن نے لیتا ہے گھر میں ایک اور چھوٹا بین بائی آ جاتا ہے اور آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور سکول میں بچے کے نئے دوست بن جاتے ہیں کچھ اساتذہ ٹیچرز رول موڈل بن جاتے ہیں آپ یعنی ماں باپ بچے کی فیوریٹ لسٹ جو ہوتی ہے پسندیدہ شخصیات کی اس میں کہیں آپ کا نمبر تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلا جاتا ہے ٹاپ ٹین کی بات کر رہا ہوں دس سال کے بعد یاد رکھیے گا ایک بار پھر ٹاپ ٹین کی جو لسٹ ہے وہ ریوائز ہوتی ہے پہلے نمبر پر کون ہوتا ہے پتا ہے کہ نیا دوست آ جاتا ہے پہلا نمبر دوست کا ہوتا ہے دس سال کے بعد یاد رکھی پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ دوست کے بعد ہوتا ہے دوست کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے شارو خان سلمان خان آمیر خان اور بدو بدی والا یہ چاند فاتح علی خان فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر کرکٹر فوٹبال کا کوئی کھلاڑی آ جاتا ہے بابر آزم آ جاتا ہے شاداب خان آ جاتا ہے میسی آ جاتا ہے رونارڈو آ جاتا ہے اور دس سال کے بعد جب پندرہ سال کی عمر آتی ہے تو پندرہ سال کا ہوتے ہوئے بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ کی نصیتیں سن سن کر اس کے کان پک چکے ہوتے ہیں اور مار پٹائی ڈانڈ ڈپڈ کھاکا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے اس عمر میں اکثر ٹیم ایج بچے ماں باپ کو اپنا سب سے بڑا دنیا میں دشمن سمجھتے ہیں اپنی آزادی کا دشمن اپنی خواہشات کا دشمن اپنے دوستوں کا دشمن ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے بطن عزیز پاکستان یا اس خطے کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا مسئلہ ہے اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں یقین مانیں تو آپ کے کانوں سے دعا نکل جائے اور پھر یقین مانیں آپ اپنے بچوں کے واری جائیں صبح و شام اپنے بچوں کے واری جائیں لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بلکل ایزی نہیں بیٹھ سکتے ہاتھ پہ آترا کس میں آپ کو بہتری ضرور لانی ہوگی بچوں کے ساتھ آپ نے ابتہ کیا کرنا ہے تعلقات میں روز بروز اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے چند آسان ٹپس میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سے تو تو میں میں بند کرنا ہے تین ایج بچوں کو مکمل ایک آپ نے فرد سمجھنا ہے دلیل سے بات کریں توجہ سے ان کی بات سنیں غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں یہ تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی تھے ہم بھی کموں بیش ایسے ہی تھی میں بھی ایسا تھا آپ بھی ایسا تھے حوصلہ افضلائی کیجئے بچوں کی ان کی کام کی ہر وقت ان کو انکریج کریں بچوں نے اچھے ریزرٹس دیں ان کو انکریج کریں جو مستقل مزاجی سے انہوں نے محنت کیے یہ قابل تعریف بات ہے اس طرح بچوں کی تعریف اپریشیٹ ضرور کریں بچوں کی سٹریند پہچان کر ان کی حوصلہ افضلائی ضرور کریں یعنی نوٹ کیجئے کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتیائی محنت لگن اور رسپونسیبیلٹی سے کرتے ہیں ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس خوبی کی ضرور تعریف کریں جیسے بچہ سچ بولتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کی تعریف کیجئے وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے اس کی بھی تعریف کیجئے تو آپ والدین کو چاہیے دوستو کہ جم کر برپور انداز میں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیجئے بچوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیجئے ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ لانگ ڈرائی پر جائیں تو اس دوران صرف اپنے سوال کر لیں بچوں سے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ وقت بچوں کو بولنے کے لیے دیں اپنے پاس مائک صرف آپ نے دس پرسنٹ رکھنا ہے نصیت نہیں کرنی صرف سوال کریں بچہ آپ کی بات سنجیدگی سے نہیں سنتا تو خاندان کے کسی فرد یا ٹیچر یا جس سے وہ انسپائرڈ ہو اس کی مدد آپ ضرور لیں اور ان کے ذریعے حکمت کے ساتھ موٹیویٹ کیجئے ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرل کی طلب ہوتی ہے کچھ ایسے ایونٹ ضرور ارگنائز کریں جس میں بچے کی فطری طلب جو ہے وہ کم از کم وہ پوری ہو سکے مثلا تیراکی آئیکنگ کشتی رانی سائیکلنگ گارڈننگ اور ڈیزرٹ سفاری بغیرہ ہو گئے کسی نہ کسی آؤٹڈور کھیل کے لیے سامان ان کو ضرور پروائیڈ کریں موقع دیں اور ان کو ضرور وہاں پہ پرمیشن ضرور دیں آج کی گفتگو دوستو زیادہ تر نوجوان لڑکوں کے متعلق تھی ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں سخت اور بری لگی ہوں امید ہے آپ کی ضرور کام آئیں گی اس سے پہلے کہ آپ کے بچے پندرہ سال کے ہو جائیں اور وہ آپ کے دشمن بن جائیں آپ ان کے دوست بن جائیں یقین مانے آپ کی زندگی بہت زبادست طریقے سے گزرے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کی ذریعے کسی کی زندگی اور دل بدل دے بہت شکریہ گلگت بلدستان کے ایویج لوگوں کی عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ شلجیت استعمال کرتے ہیں کیونکہ شلجیت کے اندر پچاسی منرلز ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوستیرونز ہارمون ایمبیلنس ہیں سپرم کاؤنٹ کم ہیں صدہ بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر رسد محمود کی ہل سائٹ شلجیت ضرور استعمال کریں یاد رکھیں ہمیشہ خالص اورگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں اگر آپ شلجیت کو آنڈر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں میری ٹیم آپ سے رابطہ کریں کہ تین باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر بارے لوگ پندرہ سے بیس سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشوال پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہیں ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بغیر شلجیت استعمال نہیں کرنی ہے بہت شکریہ